بسم اللہ الرحمن الرحیم بہتر ثابت کرنے میں لگی ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر تنقیدی جائزہ بھی لے رہی ہیں لیکن اس کے ساتھ امکیوم کی سیاست کے حوالے سے بہت سارے شک و شبات پائے جاتے ہیں اور وہ تھے امکیوم کے قائد کے حوالے سے فاروق ستار صاحب نے جب امکیوم کے قائد بانی قائد سے الہدگی کا اعلان کیا لیکن اس کے باوجود بھی کچھ حلکے یہ کہتے ہیں کہ یہ الہدگی نا کافی ہے پاکستان تحریک انصاف کا یہ کہنا ہے کہ صرف بانی قائد سے امکیوم کی الہدگی جو ہے وہ کافی نہیں ہوگی بلکہ امکیوم کو اگر ثابت کرنا ہے کہ وہ پاکستان کی سیاست میں حصہ لینا چاہتے ہیں سیاسی عمل کا حصہ بننا چاہتی ہیں تو سب سے پہلے پارلیمنٹ سے استیفے دیں اور اس کے بعد ایک بار پھر سے عوام میں جائیں اور ووٹ لے کر آئیں تاکہ جو الٹاف حسین ساب کا ٹیگ ہے ان پارلیمنٹیرینز کے اوپر منڈیٹ کے اوپر وہ ختم ہو جائے وہ ہر جائے اور اس کے بعد سے وہ سیاست میں آئیں لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اور اس کے ساتھ ساتھ نون لیگ بھی یہ سمجھتی ہے کہ اس وقت امکیوم کو سیاست سے مائنس نہیں کرنا چاہیے جبکہ الٹاف حسین ضرور مائنس ہونے چاہیے اب اس میں ایک چیز جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ کیا الٹاف حسین صاحب واقعی مائنس ہو گئے ہیں لیکن ابھی کہا جا رہا ہے کہ یہ شاید صرف اور صرف دکھانے کی باتیں ہیں حقیقت میں کچھ اور ہے جو پسے پردہ جاری ہے اور اس وقت فاروق ستار صاحب کا جو بار بار یہ کہنا نائن زیرو جو کہ پروپرٹی ہے الٹاف حسین صاحب کی اس کے حوالے سے ان کا سوال ہے کہ وہ ان کا آفیس ان کے حوالے کیا جائے وہاں پر ان کو سیاست کرنے کی اجازت دی جائے اگر الٹاف حسین صاحب واقعی مائنس ہو چکے ہیں تو پھر نائن زیرو کی ضرورت کیوں فاروق ستار صاحب کو پیش آ رہی ہے صرف یہی خبر نہیں ہے سیاست کی ایمکی ایم کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف بھی بہت بڑا اعلان کر چکی ہے اس سے پہلے ایک سو چھبیس دن کا درنا اور ایک بار پھر پینامہ لیکس کے حوالے سے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کرنا اور تین سپٹمبر کو لاہور میں ایک بڑا عوامی شوک کرنا یہ ان کے ٹارگٹ اور حدف ہیں اور اس کا وہ دعویٰ کر چکے ہیں اب اس دعویٰ پر وہ کتنا پورا اترتے ہیں یہ تین سپٹمبر کو پتہ چلے گا لیکن کیا کپیسٹی ہے عوام کس طرح کا رجحان رکھتے ہیں کیا واقعی لاہوری اس وقت امران حان کی کسی سیاسی کیمپین میں یا کسی نعرے میں یا کسی مومنٹ میں حصہ لیں گے یا نہیں لیں گے اس کے ساتھ ساتھ بلاول بٹو صاحب حکومت کے اوپر تنقید کر رہے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ دہشتگردوں کے خلاف حکومت ایکشن نہیں کر رہی ہے جبکہ جو ایکشن لیا جا رہا ہے وہ انتقامی ایکشن لیا جا رہا ہے اور ڈاکٹر آسم کے حوالے سے ان کا کہنا ہے کہ ایک سال سے زائد عرصہ ہو گیا ہے اور ڈاکٹر آسم کو انتقامی کاروائی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے تو یعنی کہ سیاست اس وقت چل رہی ہے کچھ سمجھ میں نہیں آرہا کہ اس میں سے نکلے گا کیا حکومت کتنا فائدہ اٹھا سکتی ہے اس سے کتنا نقصان حکومت کو ہوگا اور خاص کر جو اپوزیشن ہے وہ اس سے کتنا فائدہ اٹھائیں گی اسی پر بات ہوگی آج کے مہمان چو مجھے سٹوڈیو میں جوئن کر رہے ہیں ان کا میں آپ سے تعریف کرو ہوں ہمارے ساتھ ہیں نوی چودری صاحب پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہے بہت شکریہ نوی چودری صاحب جوئن کرنے کے لیے آتیف چودری صاحب نے جوئن کیا ہے پی ٹی اے کے رہنما ہے بہت شکریہ آپ کا بھی جوئن کرنے کے لیے مسلمی قنون سے زبیر انساری صاحب تھوڑی دیر میں ہمیں جوئن کریں گے لیکن آغاز کرتی ہے نوی چودری صاحب آپ سے پیپلز پارٹی کی سیاست ایم کیوم کے ویری کلوز رہی ہے کوئی دور نہیں رہی ہے ایک دم سے جس طرح سے ہائپ کریئٹ ہوئی ایک سپیچ آئی اس سے پہلے بھی سپیچز آتی رہی تھی کوئی نئی بات نہیں تھی لیکن ایک آئی مومنٹم بنا کے اب الطاف حسین بس ہو جانی چاہیے الطاف حسین کو پاکستان کی سیاست میں عملی طور پر بدخل کر دینا چاہیے اور فاروق ستار صاحب نے ظاہری طور پر اس کا اعلان بھی کر دیا پیپلز پارٹی کہاں پہ سٹینڈ کرتی ہے ایم کیوم کو لے کر کیا فیوچر میں پولیٹیکل ریلیشنشپ دوبارہ سے استوار کر سکتی ہے ایسی ایم کیوم جو اس وقت ہے دیکھیں بہت اچھی بات کیا آپ نے اسٹارٹ پر کہ بھی یہ جو الطاف حسین صاحب کو مائنس ون کا جو کانسپٹ نظر آ رہے ہیں دیکھیں جہاں تک تعلق ہے مائنس ون کا تو یہ کانسپٹ ہمارے پولیٹیکل کلچر میں کسی کا بھی نہیں آ سکتا نہ ابھی تک آیا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ جب اسفند یار ولی صاحب کے والد صاحب جو تھے ولی خان صاحب ان کی پارٹی کو بٹو صاحب کے دور میں ان کو جب سپریم گورٹ سے ختم کریا گیا اور اس کے بعد پارٹی کو بین کر دیا گیا تو اس کے بعد ایک نیا نام آ گیا اور آج اسفند یار ولی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہم میں آج بھی اگوانی ہوں تو یہ بات نظر آ رہی ہے کہ وہ سٹانس ختم نہیں ہوتا یہاں نظریاتی طور پر وہی نشکل تائبہ کو دیکھ لیں اس کے بعد سپا صاحبہ کو جو بین کیا گیا اس کے بعد جو آئی پارٹی ہے پارٹی اسی صاحب سے چلتی رہتی ہے میں سمیتا ہوں بین کے کانسپٹ کو ختم کر دینا چاہیے بین کے کانسپٹ سے آپ کسی کو نہیں ختم کر سکتے پریٹیکل سسٹم سے علا کے ختم کریں گے تو وہ زیادہ پوزٹیو ہوتا ہے پھر لوگ خود جس کے حساب دائیں گے یہاں پر ریاست کی کمزوری نظر نہیں آتی کہ ریاست ایسے لوگ جو ریاست کے خلاف کام کرتے ہیں ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لے سکتی دیکھیں جہاں تک ریاست کی کمزوری کا تعلق ہے ریاست کی کمزوری تو بہت سے موقع پر کمپرومیزز ہوتے رہے ہیں یہ پہلی دفعہ نہیں ہے اب دیکھیں نا رات کو اگر فاروق ستار صاحب کو اور باقی دوسرے لوگوں کو اٹھایا گیا تو صبح کو جا کے انہیں چھوڑ دیا گیا اور اس کے بعد کہا ابھی آپ اپنی پریس کانفرنس کر لو وہ کہہ رہے تھے ہم نے پہلے بھی یہی پریس کانفرنس کرنی تھی بعد میں بھی یہی کرنی تھی تو ایک ابحام کریٹ ہو گیا پبلی کے اندر کہ یہ کیا ہو رہا ہے میں سمجھتا ہوں ایسے سسٹم کسی میں آپ کا کیا خیال ہے کہ رینجرز کی تحویل میں آنے کے بعد انہوں نے یہ اناؤنسمنٹ کی ہے دیکھیں آن فیس آف اٹ تو جو نظر آئی وہ باتیں تو کوئی اسٹرائی بھی نظر آ رہی ہے نا کہ جیسے فاروق ستار ہر روز شفٹ کر رہے ہیں پہلے دن انہوں نے التعافہ سینس صاحب کو بچانی کی کوشش کی اس پریس کانفرنس میں انہوں نے کھلے آم ان کے مطلق کوئی ایسی بات نہیں کی سیکنڈ اب تھوڑے دن بعد جب انہوں نے رازہ آتا ہے لوگوں نے کہا یہ تو صاحب چھپتے بھی نہیں صاحب نہیں آتے بھی نہیں یہ تو باتیں نہیں ہیں تو انہوں نے ان کو بانی کی بجائے اب قائد کی بجائے بانی کی بجائے اب انہوں نے صاحب پہ لے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی کنفیون ہے ایک بات تو کلیر ہونی چاہیے کہ یہ جو مینڈٹ ہے یہ ایمکیم کو التعافہ سینس صاحب کی ویسے ملا ہوئے یہ مینڈٹ ان کا نہیں ہے جو لوگ اب اس پارٹی کو لے چاہ رہے ہیں اگر وہ اس پارٹی کو لے کے چلنا چاہتے ہیں تو پہلے تو اپنے مینڈٹ کو لے کے آئے ہیں کہ وہ مینڈٹ کس بنیاد پر لے کے آ رہے ہیں کل حسنین صاحب نے جب چھوڑ کر جوائن کیا پاک سرزمین پارٹی کو تو وہ ایک دو رخ میں جو پارٹی ہیں وہاں نظر آ رہی ہیں وہ آپ کے سب نظر آ رہی ہیں پاک سرزمین پیپلز پارٹی نے جو مکم کے ساتھ بات چیت کی تھی وہ یہ تھا کہ وہاں ایک رورل اور اربن ڈیوین تھی بہت زیادہ رورل اور اربن ڈیوین میں کرنے کے لیے ہم نے یہ کہا کیونکہ ہماری پالیسی یہ تھی کہ ہم نے ریکنسیلیشنز کے نظری کو لے کے آگے چل رہے تھے کہ ہر پارٹیوں کے ساتھ مل کے آگے بڑھیں اور ملک کے مسائل کو حل دونے نہ کہ اپنی سیاست کریں اس لیے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پی ایم ایل این سے بھی مار گئے اپنے آگوں کو نکالنے کے بار کی اور اس کے حسرات بہت دیر تک اکانومی پہ پڑے اور یہی بات ہم نے ایم کی ایم کے ساتھ کی میں سمجھتا ہوں جو ملک کے حالات ہیں وہ اتنے گمبیر ہیں کہ وہ ایک پارٹی کوئی اس مسئلے کا حال نہیں نکال سکتی اس کے لیے تمام پارٹیوں کو مشترکہ سوچ لے کے آگے جانا ہے آپ ایک طرف نیشنل ایکشن پلان کی بات کرتے ہیں اور اس پہ عمل درامت کی بات کرتے ہیں آج تک اس پہ عمل درامت نہیں ہوگا اس کے نیشنل ایکشن پلان کے اوپر میں بات میں بات کروں گی آتف یہ بتائیے گا کہ ایم کی ام کے حوالے سے جو اس وقت مائنس علطاف حسین ایم کی ام ہے اس کے اوپر بھی لوگوں نے اعتراض اٹھا لیا ہے جبکہ دوسری اپوزیشن پیپلز پارٹی بھی یہ سمجھتی ہے حکومت بھی یہ سمجھتی ہے کہ اس ایم کی ام کو جو پاکستان کے ایم کی ام ہے اس کو سیاست میں عملی طور پر رہنا چاہیے اس کے اوپر بین نہیں ہونا چاہیے لیکن آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ سے بھی باہر آ جائے تو سیاسی پوزیشن ہے اس وقت کہ دوبارہ سے الیکشن میں جایا جائے اگر وہ باہر آ جاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں سب سے پہلے یہ فرسٹ ٹیم نہیں ہوا ہے یہ جو کام ابھی ہمیں نظر آ رہے ہیں یہ لیکن تھوڑا سا زیادہ ہو گیا الطاو حسین جس طرح پاکستان کے خلاف بولتا رہے ہیں روز سے اس کے کنیکشن ثابت ہوئے ہیں فنڈنگ ثابت ہوئے ہیں جو آپ نے پہلے آپ نے خود کہا ہے کہ ہماری ریاست کی کمزوری ہے بالکل کمزوری ہے پاکستان مردعباد سے آگے ایک بندہ کیا کہہ سکتا ہے اتنے آگے جا کے اس نے اب وہ کہہ دیں جو اس کے وہ مینٹل سٹیٹ میں نہیں ہے وہ ہر وقت ڈرانک ہوتا ہے جس کی وعی سے اس کے موہ سے نکل گیا ہے اس وقت جو نظر آ رہا ہے کہ ابھی چوئی صاحب نے بھی کہا یہ مینڈیٹ الٹعاف حسین کے نام کیا ہے کراچی میں جب الیکشنز ہوتے ہیں اس میں 99% کینڈیٹ کی تصویر بھی نہیں لگتی الٹعاف حسین پتنگ جو مینڈیٹ الٹعاف حسین کا ملاو ہے جو ہم لوگوں کا سٹانس ہے یہ چیز ثابت کرنی ہے اگر آپ واقع چاہتے ہیں کہ الٹعاف حسین کو منس کر کے یہ ایمکو ایم کراچی بنا دی گئی ہے اس کو ثابت کرنا پڑے گا ابھی یہ جو میرا جو ہم لوگوں کا سٹانس ہے کہ سب چیزوں کو تھنڈا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے رینجز لے گئے ہیں اس کے بعد ان کو جو بتایا گیا کہ اس لیول پہ چلا گیا اگر اگروں کے پریشر کی وجہ سے جو بھی سٹانس لیا جا رہا ہے یہ انتہا کر دی اس نے اس کی قسمت اچھی ہے وہ پاکستان میں نہیں ہے وہ برٹش سٹیزن ہے باہر بٹھا ہے اس سے آگے ہماری یہ دھرتی ماں ہے ہماری پاکستان کے لیے اس طرح کی جو بات کی ہے اس نے کوئی بندہ جو بینگا پاکستانی جتنے لوگوں کے خون کھولے ہیں بڑی اچھی ہے یہ اتنا اچھا ریاکشن آیا اچھا اس میں ایک چیز ہے ہمارے وزیرزم نے آکے ایک چھوٹا سا بیان دے دی ہے پوری نون لیگ آپ دیکھ لیں جو گورمنٹ میں بیٹھی ہویا ہے کتنا اکنے کا ریاکشن آیا آپ کے سامنے ایک آدھ بیان دے کے جو اتنے ان کے بندے ٹی وی کے آگے آگے یہی چیز پی ٹی آئے کے ہماری طرف سے کسی بند نے کہی ہوتی ان کی پوری جماعت نے لٹرلی پاگل ہو جانا تھا کہ یہ کیا ہو گئے یہ کہہ دیا ہے یہاں پہ ایک آدھ کنڈیم کرنے والے بیان دے کہ انہوں نے کہا جی کہ ہمارا مسئلہ ختم ہو گیا ہے سپریم کورٹ کو اس میں آنا چاہیئے تھا سو موٹو جو ہمارے پچھلے چیف جلچ سے ایک چھوٹی سی کوئی چیز ہو گئی ہے دودھ میں پانی ملا دی جیسے وہ بڑا مشہور ہوتا کہ کسی خاتون سے دو بطلیں نکل لیں گے تو سو موٹو لے لیے یہ پاکستان کی سالمیت کا ہے یہاں پہ نہ سپریم کورٹ سامنے ہے ٹھیک ہے رینجز اور آرمی نے تھوڑا سا اس میں ایکشن لیے لیکن کم ہے ہمارے بلکل یہ اچھا سٹرانس ہے اگر انہیں الٹاہ حسین کو منس کرنا ہے بھی الٹاہ حسین صاحب کہنا شروع کر دیا ہے آمیل یاکت نے پارٹی چھوڑ دیا ہے کل آصف نے پارٹی چھوڑ دیا ہے اچھی بار جو چھوڑ کے جانا چاہ رہے ہیں لیکن ان کو اپنا فریش منڈٹ لیں کہ اب ہمارا ایم کیو ایم کا کوئی تعلق نہیں الٹاہ حسین سے اگر ووٹ الٹاہ یہاں پہ سیاست جو پاکستان کی بہت بہت خامی ہے یہ ایک لیڈر ہیڈ کے پرسنل ووٹ کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ ون مین پارٹی ہوتے سب کی ایسے ہیں وہ ابھی تک بھٹو کے نام پہ مل رہا ہے یہاں پہ نواز شریف کہتا ہے میرے نام پہ ملتا ہے ایون پی ٹی اے میں سب سے زیادہ ملتے ہیں خان سب کے نام پہ بلکل ہے بلکل یہ ایک حقیقت ہے اس کو ماننا چاہیے ادھر وہ کہتے ہیں جی الٹاہ حسین کا ووٹ ہے ان کو اس سے علیدہ ہوں جو نہیں ہے میرا نہیں خیال کہ فاروق ستار یا کسی میں اتنی کپیسٹی ہے کہ وہ الٹاہ حسین کے سامنے کھڑا ہو بلکل یہ جو میں کہہ رہا ہوں ابھی یہ تھوڑا سیاسی سٹٹ لگ رہا ہے کہ ہم اس کو کول ڈاون کریں جب یہ مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا وہ دوبارہ آئے گا اس کو معافی مانگنا یا واپس جانا تو مسئلہ وہ آئے گا جی میں پتہ نہیں کیا تھا میں نے کوئی کیا لیا ہوتا ابھی آپ کو معافی آئے گی آئے گی کیونکہ ابھی صرف ابھی بہت بہت زیادہ معاملہ گرم ہے معاملہ ٹھنڈا نکی ویٹ کی جا رہی ہے یہ اس کے بغیر ابھی نہیں چل سکتے ان کو فریش منڈٹ لے کے نویر چودری صاحب فاروق ستار سب کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے بھی جس طرح سے آصف حسنین صاحب گئے آمیر لیاکت صاحب نے چھوڑ دیا اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ہماری ایمکیوم ٹوٹی رہی ہے ایمکیوم کے الگ الگ جو ہے ونگ بنتے رہے ہیں الگ الگ گروپ بنتے رہے ہیں تو اب بھی اگر بن رہے ہیں تو کوئی نئی بات نہیں ہے واپس پھر یہ یہیں پر آئیں گے آپ کو لگتا ہے کہ صرف واقعی جو کہہ رہے ہیں کہ یہ وقتی طور پر اس معاملے کو ہینڈل کرنے کی کوشش کی جاری ہے یہ تو بازی کا ایک طویل حصہ ہے اور اس میں بہت سی پارٹییں شامل رہی ہیں روتا رہا ہے اور کوئی بھی پارٹی ایسے ٹوٹ پر جو آئی ہے وہ اپنا منڈٹ لے کے نہیں دکھا سکی وہ بات تو ان کی درست ہے اس کے حساب سے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس وقت وہ ایمکیوم ہے جو جس ایمکیوم کی یہ نمائندگی کی بات کر رہے ہیں فروض ستار صاحب وہ نہیں ہے کیونکہ یہ تو صاف ظاہر آ رہا ہے کہ اگر ایک طرف آپ ان کو رائٹ آف کر رہے ہیں الطاف حسین صاحب کو اور کہہ رہے ہیں کہ جب ان کے نظریات تو ان کی سوچ ان کی فکر سے ہم الاد ہو گیا ہے اب ایمکیوم پاکستان کام کرے گی لیکن ان کے آئین میں بھی تبدیلی آ رہی ہے اور وہ بھی الیکشن کمیشن میں جمع کروایا جائے گا یہ تو خبر اس لحاظ سے چلی ہے کہ ابھی شاید ایک راستہ کسی نے نیا ڈھوڑا ہے کہ یہ اب الیکشن کمیشن کو دے دیں تو شاید اس سے لوگ مطمئن ہو جائے کہ ان کا اب نام ختم ہو گیا اس میں سے میں سمجھت ہوں یہ طریقہ کار نہیں ہے طریقہ کار کیا ہونا چاہیے اور حکومت کو کیا کرنا چاہیے صوبائی حکومت وہاں پر آپ کی ہے وہاں کے جو لوگ ہیں ان کو تحفظ دینا ان کے منڈیٹ کا خیال کرنا سب آپ کی ذمہ داری ہے تو اس میں پیپلز پارٹی کیا کر سکتی ہے یہاں پہ ایک بریک لے لیں بریک کے بعد واپس آئیں گے مزید بات کریں گے ہمارے ساتھ رہیے ویلکم بیک ناصرین پروگرام ایک بار پھر سے خوش آمدید اور بات ہو رہی ہی ایمکیم کی سیاست کے حوالے سے اور ایمکیم کی سیاست میں جو تبدیلی آ رہی ہے کیا وہ عوام اس کو کس طرح سے دیکھیں گے دوسری پولیٹیکل پارٹیز ان کو کس طرح سے دیکھ رہی ہیں نوی چودری صاحب جس طرح سے آپ کی پیپلز پارٹی کی کراچی میں خاص کر سندھ میں حکومت ہے اور وہاں پر عوام کو ظاہری بات ہے کہ آپ لوگ لک آفٹر کرتے ہیں وہاں پر جو تبدیلی آ رہی ہے عوام اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کیا وہ عوام اس کو ایکسپٹ کر رہے ہیں جو تبدیلی آ رہی ہے ماضی میں یہ ہوتا تھا کہ آپ کو یاد ہوگا بلکہ آج تو ایک بہت بڑے کولنسٹ ہے اخبار کے مالک ہے انہوں نے ایک آرٹیکل اس پہ لکھا کہ ماضی میں کیا ہوتا رہا ہے وہاں کس طرح سے میڈیا ہاؤسز اور کس طرح سے دوسروں کو بند کیا جاتا تھا وہ چیزیں اب ختم ہو چکی ہیں اب قبولیت ہو چکی ہے یہ نوی چوہدری صاحب جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی نے لکھا کے اور ہم بھی بات کر رہے ہیں اور بالکل کھل کر بات ہو رہی ہے لیکن یہ بات پہلے نہیں ہوتی تھی اس وقت نوی چوہدری صاحب بھی پولیٹیکل پرسنس ہیں لیکن یہ بھی نہیں بات کہتے تھے پیپلز پارٹی تھی وہ بھی تحاد کر لیتی بات یہ ہے ہم نے تو ہمیشہ کھل کے بات کی ہے نصیر اللہ بابر ہماری تھے کسی اور کے تو نہیں جنرل نے وہاں آپریشن کیا تھا اور اس وقت کیا تھا کہ جس وقت کوئی لوگ بول بھی نہیں سکتے تھے ہم نے تو کیے لیکن اسٹیبلشمنٹ نے جو چوہ بلی کا کھیل ہے وہاں وہ ایک اپنی جگہ پہ رہا تھا اور وہ ایک مسلمہ حقیقت ہے آج اگر اسٹیبلشمنٹ اس کو نہیں قبول کر رہی ہے کیونکہ وہ ایک ٹلٹ پورا نظر آ گیا راہ کی اور دوسری چیزوں فورسز کی تو آج اس لیے وہ وہاں اس حالات پہ نہیں آ رہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب ویسے بھی میڈیا کے آنے سے جو ایک شعور لوگوں کے اندر جا گیا وہ بھی ایک اس کو بھی آپ ہمیں اس چیز کو دیکھنا چاہیے یہ نہیں ہے کہ خالی یہ کسی پروسس کی ویسے میڈیا کا بھی بہت امپورٹنٹ رول ہے کہ پہلی دوا میڈیا بھی کھل کے اوپن ہوا ہے ورنہ آپ کو یاد ہے کہ چھے چھے گھنٹے ہمیں سب کو برداشت کرنا پڑا تھا ان کی سپیچز کو اور کورٹ نے جس طریقے سے ایک آرڈر دیا اور اس کو پہ امپلیمنٹ ہوا یہ سب چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں لیکن دیکھنے والی بات یہ ہے کہ کیا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا اس سے کیا اس سے کوئی اچھا میسیج جا رہا ہے ابھی آپ نے کہا جی طریقہ انصاف یہ بات کر رہے ہیں میں سمجھتا طریقہ انصاف نے بھی الوی صاحب نے وہ سب نے جو بات کیا وہ یہی کہیا ہے کہ بین لگانے سے کوئی سمجھن نہیں ہے لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ منڈیٹ جو ہے اس کو رینیو کیا جائے جہاں تک منڈیٹ کا تعلق ہے وہ تو ان کو خود چاہیے فاروق ستار صاحب کو یہ کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں آنی چاہیے تھی وہ خود کہتے ہیں کہ ہم اس منڈیٹ پہ آئے تھے اب اس منڈیٹ کو سنڈر کرتے ہیں اور ہم باہر آ جاتے ہیں لیکن اس سے ایک نیا قیاس ہو جائے گا وہ یہ ہوگا کہ جب اتنی تیرہ کی تیرہ سیٹیں جب ختم ہوتی ہیں تو اس کے بعد ایک اسمبلی کی حیثیت خراب ہوتی ہے وہ بھی سوچا جا رہا ہے اور وہ بھی اس کے ساتھ بھی دیکھا جائے کیا ان کے بائیل ایکشن اسی طرح سے ہو سکیں گے کیا کوئی ایسے حالات تو نہیں پیدا ہو جائیں گے تو ویسے بھی آج کیونکہ تحریک کی طرف پوری جو پارٹی ہیں وہ نئی تحریک کی طرف جا رہی ہے اور پرنامہ لیکس جو مین اشیو ہے اس سے بھی ڈیورشن ہو رہی ہے اور اس کی طرف سے ڈیورشن جو جب ہو رہی ہے تو اس کے لئے بھی لوگ آگے سوچ رہے ہیں کہ کیا مجودہ حکومت اس ڈیورشن کی طرف تو نہیں اس کو ہوا دینے کے لیے تو نہیں اس کو فائدہ اٹھانے چاہتی ہے وہ بھی چیزیں سوچنے والی ہیں اور کیونکہ اس پہ تمام اپوزیشن کی پارٹی ہیں متفق ہیں کہ پرنامہ لیکس والی اشیو کو اٹھانا چاہیے تو اس لئے سب چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں آنے والے سپتمبر ایک بہت امپورٹنٹ چپٹر آ رہا ہے یہ پیشن کوئی مختلف سیاست دن کر رہے ہیں آپ بھی کر رہے ہیں کہ سپتمبر کبھی اوگست کہا جاتا ہے کبھی قربانی سے پہلے قربانی کا کہا جاتا ہے نہیں وہ باتیں وہ الفاظ اور ہے دیکھیں وہ قربانی سے پہلے بات یہ کیونکہ دیکھیں نا اگر آج بھی اپنے الیکشن نئے الیکشن کی تیاری شروع کرنی ہے تو یہ سپتمبر وہ ٹائم ہے جس کے اوپر آپ اپنے پبلک سے عوامی رابطہ مہم میں جا کے عوام کو آپ اپنی باتیں بتا سکیں گے دیکھ سکیں گے کیا وجہ ہے کہ آج مسلم نینک نون کی حکومت روزانہ ہزاروں ایسے نئے پروجیکٹس کے آرہی ہیں جو ان کو چار سر پہلے کرنے چاہیئے تھے آج وہ صرف ارناؤنس اس لئے کر رہی ہیں کہ شاید وہ جہاں سے وہ لوپھولز ہیں ان کو کور کر سکے لیکن میں سمجھتا ہوں دیوار پہ جو لکھا گیا نوشتہ دیوار پہ آ چکی یہ بات کہ یہ ختم ہو چکا ہے بازالہ اب جو مرضی وہ کرتے رہے لیکن عوام اب انشتوں کو نہیں مانے گی کیونکہ آپ نے دو روز پہلے جو بارش ہوئی ہے لاہور میں اس کو دیکھ لیا جس سے حساب سے ہوا آتف جیسے نوی چودری صاحب نے بات کی ہے کہ ہر روز نیا پروجیکٹ آ رہا ہے حکومت کی جانب سے ہم دیکھتے ہیں کہ پی ٹی اے ایک احتجاج کرتی ہے ایک ریلی نکالتی ہے حکومت کی جانب سے ایک کسی نہ کسی سڑکا کسی نہ کسی پول کا کسی نہ کسی موٹر وے کا افتتا کر دیا جاتا ہے تو ان کے پاس آپ کی احتجاجی ریلیوں کا کاؤنٹر موجود ہے آپ نے سمجھتے کہ پی ٹی اے کی احتجاجی ریلی جو ہے وہ حکومت کیلئے کوئی تف ٹائم نہیں ہے نہیں نہیں دو چیزیں ہیں اگر تو ہماری احتجاجی ریلی کے بعد کسی چیز کا افتتا ہوتا ہے تو اس مین کریٹ گوزٹ ہو اس کہ ہم ان کو فورس کر رہے ہیں کچھ کام کرنے کے لئے لیکن وہ کام نہیں کر رہے ہیں صرف روڈز کے یا بریجز کے صرف انفرسٹرکچر ضروری ہے لیکن مین چیزیں آپ کی زندگی ضروریہ زندگی کو کیا وہ کر رہے ہیں ایڈوکیشن میں انہوں نے کیا کیا ہے ہیلتھ میں انہوں نے کیا کیا ہے ہیلتھ میں پرائم نیسٹر صاحب نے تو اب خود ڈائریکٹلی انانس کر دی ہیں وفاقی حکومت کی زیرے سایہ بہت سارے ہسپیٹلز جو ہیں وہ انانس کی ہیں یہ وہ ان کا تین سال ہونے والے ہیں کبھی شو کریں دو سال الیکشن سے پہلے وہ اوپن ہو جانے چاہیے اس کا مطلب ہے وہ الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں عوام کو کچھ تو دیں گے کبھی کوشش تو کریں کسی لاہور بگست سٹی پنجاب کا ہے کیپٹل ہے اس کے سرکاری ہسپیٹل میں جا کے پرگرام تو کریں کہ اس میں ہو کیا رہے ہم چھوٹے شہروں کی تو وہاں تو آپ سوچ نہیں سکتی وہاں تو تصور ہی نہیں ہے کہ کیوں اچھی چیز ملے گی لاہور کے ہسپیٹل کے جو حالات ہیں کوئی وہاں پہ آکسیجن بھی نہیں مل رہی بچے پیدا ہو رہے ہیں ایکیو بیٹر وہاں پہ موجود نہیں ہے ایک ایک بیڈ کے اوپر تین تیل لوگ ہیں زمین کے اوپر لوگ لٹائے ہوئے ہیں لیکن ان کو کیا آ رہا ہے ان کو دو سو رب کی انہوں نے اناؤنس کی ہوئے ہیں جو تین سو رب پہ چلے جانی ہے ان کے لئے پٹھ رہے ہیں ہمارا چھوڑیں کے پی کے کا فکر کریں وہاں پہ تبدیلی علانی تھی آپ نے وہاں پر بھی آپ نہیں رہے ہیں جتنے اس وقت آپ کے سرویز آ رہے ہیں جتنے آپ کی چیزیں ہیں کے پی کے روڈز میں ان سے پیچھے ہیں ہم روڈز اور پل کم بنا رہے ہیں بن رہے ہیں ہمارے ہسپیٹل ہمارے پولیس ہماری ایڈوکیشن پنجاب میں تین سالوں میں اتنی زیادہ بہتر ہوئی ہے ہم نہیں کہہ رہے ہیں کہ بہت جو ہم اچیو کرنا چاہ رہے تھے ہم اس طرف جا رہے ہیں لیکن پنجاب سے گورننس میں اور لوگوں کے لئے انویسٹمنٹ یہ لوگ روڈز پر انویسٹمنٹ کر رہے ہیں ہم پبلک پر انویسٹمنٹ ہم اپنی عوام پر انویسٹمنٹ کر رہے ہیں ہمارے ایڈوکیشن بہتر ہوئی ہے پرفیکٹ نہیں ہوئی ہم چاہ رہے پرفیکٹ ہونا ہماری پولیس بہتر ہو گیا ہمارا ہیلتھ بہتر ہو گیا اور دوسرا آپ نے جو بھی تھوڑا تو اس کو فنیش جو آپ نے کہا مینڈٹ جو بات کی تھی طریقے کار وہی ہوئی ہونا چاہیے یہ ویسے تو کوئی نہیں چاہتا ہم بھی نہیں چاہ رہے کہ الیمنٹ ہو جائے کوئی بھی پلٹیکل پارٹی میں رہلے تیرا نہیں ہے چوڑی صاحب نے کہا میں رہلے ان کی کوئی چوبیس پچیس نیشنل اسمبلی کی اور ففٹی فائر ففٹی سکس پروینچل اسمبلی کی سیکنڈ لارجسٹ پارٹی سن سن کی ہے تو وہ ایک میکنزم بنایا جا سکتا ہے اگر ایک اینٹی پاکستان پارٹی ہے لیکن وہ کہہ رہے ہیں اس وقت پھر پارلیمنٹ میں اتنے زیادہ ہم نے پہلے پاکستان دیکھنا ہے سب سے پہلے پاکستان دیکھنا ہے اگر اتنے زیادہ اسطیفے اگر ریزیگنیشن آ جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر پارلیمنٹ کی اسمبلیوں کی اپنی کریڈیبلیٹی یا ان کے اپنے اوپر ایک کوئسٹن مارک ہوگا کہ کیا ان کو دوبارہ الیکشن میں جانا چاہیے یا پھر اتنی ہی بائے الیکشن کروانے چاہیے اس میں اتنا اب ان کے بھی سٹیک ہوں گے اتنا منڈیٹ نہیں ہے کہ آپ کی اسمبلی ڈیزول ہو جائے گی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ وہاں پہ رہے گی لیکن سب سے زیادہ پیپلز پارٹی کو ہی فرق پڑے گا کیونکہ سندھ میں ان کی حکومت ہے سب سے زیادہ فائدہ میں پیپلز پارٹی کو ہوگا کیونکہ پیپلز پارٹی اب سندھ کی جماعت بنی ہوئی ہے تو سندھ میں ان کا منڈیٹ شاید زیادہ ہو جائے اگر انہوں نے کچھ اب ان کے جو جو نئے وزیرہ لائے ہیں وہ تھوڑا سا کام شم کریں رات کو بھی گیارہ بارہ بجے وہ کرینہ کے پہنچے ہوتے ہیں کوئی تھوڑا سا انہوں نے ایکٹیوٹی سٹارٹ کی ہے دیکھیں اس میں ہم کیا کریں یہ انٹی پاکستان کی وجہ سے یہ چیز جا رہی ہے میرا نہیں خیال کچھ بندہ اس کو اپوست کرے گا ایک بریک لے لیں بریک کے بعد کس کو فائدہ کس کا نقصان ہو سکتا ہے بات ہوگی ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہی ویلکم بیک ناصرین پروکرام ایک بار پھر سے خوش آمدید اور بات ہو رہی تھی پروکرام بریک میں جانے سے پہلے کہ یہ سیاست میں جو نئی نئی تبدیلیاں آ رہی ہیں وہ پاکستان کے لیے پاکستان کی عوام کے لیے کتنی فائدے مند ثابت ہو سکتی ہیں ایمکیم کے حوالے سے علاق ہے اور پاکستان تحریک انصاف جو تین سپٹمبر کو یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ عوام میں عوام کا ایک قسم کا سمندر ہوگا تو کیا یہ دعویٰ سچ ثابت ہو سکتا ہے اور اس کا کاؤنٹر مسلمی قنون کے پاس کیا ہے اس کے کاؤنٹر کے لیے بات کریں کہ زبیر انصاری صاحب نے جوئن کیا گو کے بہت دیر سے اور آخری بریک میں جوئن کیا ہے بہت شکریہ زبیر انصاری صاحب جوئن کرنے کے لیے یہ بتائیے گا کہ تین سپٹمبر کے لیے کاؤنٹر کیا تیار کیا آپ لوگوں نے کوئی پول بنانے کا کاؤنٹر ہے کوئی موٹر وے بنانے کا کاؤنٹر ہے یا پھر ہاسپٹلز آپ تو ہاسپٹلز کی طرف حکومت آ رہی ہے تو تین سپٹمبر کی عمران خان صاحب کی جو ریلی ہے اس کا کاؤنٹر مسلمی قنون کے پاس کیا ہے کاؤنٹر ٹیررزم پہ بہت زیارہ فوکس ہم نے کیا ہوا ہے اور ابھی دو دن پہلے بھی ہم نے مناوہ میں یہ جو کاؤنٹر کیا پورے دیکھا سب لوگوں نے لیکن سوری کہ اسے بات کاتوں گی بلاول بٹو صاحب کہہ رہے ہیں کہ دہشت گردی آپ کے خلاف ایکشن آپ کا فوکس نہیں ہے انتقامی کارروائی کر رہے ہیں آپ سب سے بڑی بات یہ میں بلاول بٹو صاحب نے ابھی کیونکہ بہت بہت بڑے نعرے لگائے تھے اور پوری قوم نے دیکھا تھا ہمیں تو مودی کا جو یار ہے وہ قوم کا غدار ہے اور سیٹیں ان کو دو ملیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو عوام کے بیچ میں رہنا اور عوام کی بات کو سمجھنا اور ان کے مطابق لے کے چلنا وہ مشکل کام ہے ٹاک شوز میں بیٹھ کے یا جلسوں میں بیٹھ کے تقریریں کرنے سے پاکستانی قوم کو آپ موٹیویٹ نہیں کر سکتے ہیں پاکستانی قوم کو کام کرنے سے موٹیویٹ کر سکتے ہیں پاکستانی قوم کو پتا ہے کہ اس وقت جس طرح سے ہمیں ہمارے اندر انارکی پیدا کی جا رہی ہے کچھ بیرونی اناثر کچھ اندرونی اناثر مل کے ہمارا جو فوکس اس وقت ہمارا ہے گوادر کے اوپر سی پیک کے اوپر وہ منصوبہ جو بڑی بڑی حکومتوں کو ہلا رہا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ امریکہ تین ہزار بلین ڈالر کا اس وقت مکروز ہے چائنا کا اور چائنا نکل رہا ہے امریکہ سے اور اس کو پھر زورت نہیں رہے گی وہ تیل کی جو رسد کی جگہ کی وجہ سے وہ پریشان ہے چاہینا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو معاملات سارے ہمیں ڈیریل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن انشاءاللہ نہیں ہوں گے کیونکہ پاک فوج ہم حکومت اوپوزیشن کہہ رہی ہے تینری کے انصاف ہو سب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایمکم کا معاملہ ہو یا ملک میں اور واقعات ہوں مسلم نقنون اس کو پینامہ لیگز کے حوالے سے ڈیریل کرنے کی کوشش کرتی ہے تاکہ اس سے توجہ ہٹ جائے ہمارے پاس پینامہ لیگز کا کوئی برڈن نہیں ہے کیونکہ پہلے بھی بہت دفعہ بات ہو چکی ہے پرائیمیسٹر کا اس میں نام نہیں ہے اگر پرائیمیسٹر کے کسی فیملی میمبرز کا نام ہے تو یہ سپریم کورٹ پاکستان میں جائیں انٹلیکشنز بیٹھے ہوئے ہیں اگر انہیں ضرورت پڑی تو پرائیمیسٹر کو چھوڑ کر جس کو مرضی بلا لیں تین کورٹ میں تو تحریک انصاف چلی گئی ہے درخواست بھی دائر کر دیگی نویر چودری صاحب آپ کے سمجھتے ہیں کہ اس وقت تین سپٹیمبر کوئی عمران خان صاحب کی ریلی کیا حکومت کے لیے کوئی ٹیف ٹائم ہو سکتی ہے دیکھیں ابھی انہوں نے انسائج صاحب نے کہا جناب کے عوام کے اندر کام پہ ڈیپینڈ کرتا ہے میرا خیال ہے حقیقت کچھ اور نظر آ رہی ہے ایک بخلاہت کی شکاہ نظر آ رہی ہے گارمنٹ اور وہ بخلاہت کیسے نظر آ رہی ہے جو ان کو جلدی جیسے میں نے کہا کہ آج کل جلدی ہے جیسے شباز شید صاحب ابھی کل اترے ہیں سب سے پہلے وہ پنجاب کارڈیک میں بھاگے بھاگے گئے پتنی اپنے ہارٹ چیک کرانا تھا کہ ان کی دیکھنے گئے لیکن وہاں جا کے جو لوگوں نے ان کے ساتھ ٹریٹ کیا وہ بھی عوام کے سب نے ہے تو یہ یہ بخلاہت ہے نا کہ ہم نے کسی پریشر کے تعل کچھ نیا کام کرنا ہے ابھی سی پیک کی بات کی گئی کوئی کریڈٹ سی پیک کا اس حکومت کو نہیں جاتا اس لیے کہ سی پیک اس حکومت نے کوئی سائن نہیں کیا سرداری صاحب نے اپنے دور حکومت میں جو سیگنیچر کیا تھا اور وہ سی پیکیں انہوں نے کیا نہ کہ اس نے کیا اور آج اس کی گارنٹی آپ کی عام فورسز دے رہی ہیں نہ کہ وہ آپ کے یہ تو سی پیک کو صرف ایکسپلائٹ کر رہے ہیں اور یہی وجہ تھی کہ آپ کو یاد ہوگا پیچھے بھی اسی پرابلم میں وہاں تمام پارٹیوں نے ایک پروٹسٹ کیا تھا کہ آپ جو روٹس لے رہے ہیں وہ غلط روٹ لے رہے ہیں اور جو حساب سے چاہیے انفرسٹریکچر وہ آنا چاہیے جو نیا بنے نہ کہ پرانے کو ٹھیک کرنے کے چکر میں پڑھے رہے ہیں اور پیسے ضائع ہو جائے اور ابھی جو تو لگنا ہے اسی حساب سے ایک کلیم تھا ان کا کہا جی ہم بجلی لے کے آئیں گے اور بجلی آ جائے گی اور آج کل آج یہ دوزہ سترہ میں آ جائے گی یا اٹھارہ میں آ جائے گی وہ سب ہوا میں اٹھ جائیں گے ایسے پروجیکٹو سے نہیں کچھ ہوتا اور کشمیر کا جو الیکشن ہے وہ تو سب کو پتا کہ ایک جو منسٹر ہوتا ہے کشمیر افیرز کا اس کے اختیارت میں ہیں وہ الیکشن کو میں سمجھا ہوں ہمیں حقیقت کی نظر سے آنکھ نہیں چرانے جائے تین ستمبر کو جو لاہور کو چوک کرنے کا عمران خان صاحب نے کہا میں سمجھتا ہوں وہ ایک ایسی بات ہے جس کے اندر عوام شامل ہوگی وہ کیوں ہوگی پینامہ لیگ کوئی چھوٹا سا شو نہیں ہے جس کو یہ کہتا ہے جی ان کا اپنا نام نہیں ہے تو ان کا فلان نہیں ہے ان کے بچوں کا نام ہے جب خود ایک پرائیم میریسٹر نے آگے ٹی وی پہ خود اناؤنس کیا کہ میں اپنے آپ کو تیار ہوں فیس کرنے کے لیے اور میں نے اپنے آپ کو کہا تو پھر اس کے بعد بھاگنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی کیا ہوا آج ان کے جو ریزلٹس ہیں الیکشن کے جو نظر آ رہے ہیں کہ جو سہرے کوئی سہروں میں کوئی لاکھ کوئی ڈیل لاکھ ووٹ جلی نظر آ رہے ہیں وہ کیا ہے وہ منڈٹ ہے وہ سب چیزیں ہم نظر آ رہی ہیں عوام کو اب وہ سب چیزیں حقیقت دے چکی ہیں دو دن پہلے جو بارش لاہور میں اس نے لاہور کا پول بھی کھول دیا گیا یہاں جی بہت ترکی ہوئی ہے وہ بھی نظر آ گیا جب لوگ یہاں وینس سمجھ رہے تھے کہ شاید سڑکوں پہ وینس میں رہ رہے ہیں پیرس میں تو نہیں رہ رہے ہیں کیونکہ وہاں بھی پانی کی سڑکیں ہوتی ہیں تو یہاں بھی وہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بکلاہٹ کا شکار رہی ہے قومت اور اسی لیے بکلاہٹ میں بہت سی باتیں ایسی کہہ جاتی ہیں ابھی دیکھ رہا ہے امکیوں کے اشیوز کے اوپر جب آئے تو کیا سٹانس آیا ایک سٹیٹمنٹ آئی وہ بھی انڈر پریشر کیونکہ جنرل ریج شریف صاحب کی سٹیٹمنٹ پہلے آ چکی دی اور جب ان کی سٹیٹمنٹ آئی کہ انہوں نے کہا بھی اب ہمارے پاس جواز نہیں ہے اس پہ امنی کام کیا ہوا کچھ نہیں امنی طور پہ کیا آج تک وہ ریفرنس گیا یا الطاف حسین صاحب کے لیے خط لکھنے سے تو کام نہیں چلنا آپ نے کیا ان کے میسڈر کو بلا گیا ہائی کمیشن کو بلا گیا کہا کہ بھی آپ کے ملک سے بیٹھ کے یہ ہمارے خلاف ایک کانسپریسی ہو رہی ہے کہا نہیں کہا گیا یہ سب چیزیں آپ کے سمنے ہیں اس لیے عمل پریکٹیکلی کچھ اور چیز ہے اور ویسے کچھ اور کہا جا رہا ہے عاطف آپ کیا سمجھتے کہ تین سپٹمبر کو عوام صاحب نے ایک بڑا نعرہ لگا دی ہے کہ کہہ دیا ہے کہ بڑا شو ہوگا عوام کا سمندر ہوگا کتنی ایکسپیکٹیشنز ہیں اور پاکستان تحریکہ انصاف کی اپنی کیا تیاری ہے کہ وہ عوام کو قائل کریں گے کہ وہ آئیں تین سپٹمبر کو دیکھیں تین سپٹمبر کو جو لاہور میں نکلنے کا ہم تین دفعہ وائد پارٹی ہیں پچھلے چار پانچ سالوں میں ہم نے تین دفعہ منارے پاکستان وائد پارٹی ہے جب ہم نے کال کیے خان صاحب نے کال کیے وہ لوگ آئے ہیں یہ جو ہماری ریلی ہونے جا رہی ہے یہ ہے تحریک احتساب ان پینامہ لیگ اس میں ہم لوگ شادرہ سے لے کے چیرنگ کراس تک ریلی کریں خان صاحب اس کو خود لیڈ کریں گے لوگ پینامہ لیگ کے اوپر ابھی جنہوں نے بات کیا ہے دونوں نے ایک چیز بات کیا کہ نواز شریف نے اپنے آپ کو خود پیش کیا تو یہ کہتے ہیں جی نواز شریف کا نام نہیں ہے ان کے نام پہ اپنے نام پہ بھی آفشور کمپنی آ چکی ہے اس کے بعد مریم شریف جو ہے مریم سفدر ہے یہ مریم شریف ہے یہ بھی کسی کو نہیں بتا کہ اپنے حضبن کا نام کیوں نہیں لگاتی ساتھ وہ ایک سیکن آپ نا آپ اپنے بات پہ بولیں بلکل بولیں آپ آپ ذاتیات پہ آئیں گے تو میں دھجیاں اڑھا دوں گا میں سیتا وائٹ بھی یاد کر رہا تھا بلکل کرایا آپ نے بارے بولیں آپ نے بارے بولیں میں بارے بولوں گا لیکن آپ اسہاں مد بولیں آپ کی میرے بار نہیں وہ نواز شریف کی ڈیپینڈنٹ ہے ان کے پیپر میں ان کے نام پہ ایک جو کمپنیز نکلی ہیں وہ دیکلیر نہیں ہوئی یہاں سے جتنا پیسہ بار کے ہے وہ ستنہ اٹھان سال کے تھے ان کے بچے جو اب عرب پتی بان چکے ہیں کھرپتی بان چکے ہیں دیکلیرڈ 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 سٹیٹس ان پیونڈز ہم لوگ صرف کہہ رہے ہیں وہ پیسہ ہو سکتا ہم کو جینرمن پیسہ ہو وہ ڈیکلیر کرنا ہے اور نواز شریف صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ اپنی دولت وہ چھپاتا ہے جو جینرمن نہیں ہوتی ہے یہ ان کے جو ان کے پبلک سے خطابت ہے اس میں نکلے ہیں یہ ریلی جو ہم کرنے جا رہے ہیں اس ریلی میں طریقہ انصاف کا اپنا کوئی انٹرنسٹ نہیں یہ پاکستان کے انٹرنسٹ کے لیے جو نے بلکل میں اتفاق کرتا ہوں ہم لوگ تو پوری کوشش کر رہے ہیں ہم اتنے کیپیبل ہیں اس وقت جو جینرمن گراس روٹ پہ یا جو عوام کسی پارٹی کے ساتھ ہے یا جس لیڈر کو دیکھ رہی ہے وہ صرف عمران خان ہے آپ کی جو ابھی پینیوہ لیگز کے حوالے سے جتنی بھی احتجاجی ریلیاں نکلی ہیں اس میں عوام کا وہ مومنٹم نہیں تھا جو عمران خان صاحب رسپونس عوام سے مانگنا چاہ رہے تھے یا جو ان کی ایکسپیکٹیشنز تھی اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ اکیلا بھی کھڑا رہوں گا تو میں پینیوہ لیگز کی تحریک کو نہیں چھوڑوں گا دیکھیں ہم سب کو اس میں کل ہمارا اجلاس بھی ہوئے ہم نے سب پارٹیز کو دعوت دیئے کہ یہ اتصاب کے اوپر ہے یہ پینیوہ لیگ کے اوپر ہے ہم باقی لوگوں کو پیٹ پیپلز پارٹی جماعت اسلامی سب کو ہم اس میں ساتھ انوائیڈ کریں کہ وہ ہمارے ساتھ آکے چلیں اس کے بعد یہ مومنٹم کریئے یہ ہم نے بھی سٹارٹ کیا تحریکی اتصاب جس میں ہمارے کچھ سیگمنٹ ہو چکے ہیں اب یہ لاہور ہم آرہے ہمارا فانل اگر یہ نہیں آئے گا اس میں ٹیوہر نہیں دن ہو رہے انہوں نے اپنے آپ کو اتصاب کے لیے پیش کیا لیکن پھر جا کے پیچھے چھپ جاتے ہیں یہ فانل ہمارا رائیوینڈ میں ہونا ہے اگر ہمیں ورس کیس جانا پڑے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو ایسے ہو جائے پہلے ہی آپ کوئی چوکا چھکا لگا کر ان کو روک لیں ادر وائز تو یہ رائیوینڈ پہن جائیں گے پہلی بات یہ آلیا کہ مجھے تھوڑا سا وقت چاہیے ہوگا میں ایسے بھی دیر سے آئے تھا اور میرے بھائیوں نے خوب خاصا وقت ملے پیپس پارٹی کی بات میرے بھائیں جنگی پہلے وہاں سے شروع کرتا ہوں کہ پاکستان پیپس پارٹی کی بات کیا پورے پاکستان میں حکومت کیا کرتے تھے یہ لوگ یہ اپنی انہی نا اہلیوں کی ویاسے رنٹل پار منصوبوں کی ویاسے حاجیوں کے پیسے لوٹ گئے مجرم ثابت ہو گئے پاکستان سے باہر بیٹھے ہیں پاکستان میں آ نہیں سکتے اپنے ایسے بہت سارے معاملات کی ویسے پاکستان کو لوٹ کو سورٹ بھی شامل ہے پاکستان سے باہر بیٹھے ہیں لیکن پاکستان میں آ نہیں سکتے ایسا نہیں ہے میں میری گزارش سن لیجئے گا یا اگر آپ نے کوئی پابندی لگا دی ہو تو وہ ایک علم بات ہمیں بھی بتا دیں جی بالکل ان کو آنا چاہیے وہ آ کے دکھائیں کہ کیسے آنے آ نہیں سکتے میں یہی کہہ رہا ہوں میں اپنی بات پر بلکل کھڑا ہوں کہ وہ نہیں آ سکتے اب گزارش یہ ہے کہ اتنی بڑی اتنی بڑی سیاسی جماعت جس کا ایک نام توتی بولا کرتا تھا اور جس طرح سے بیڑا غرق انہوں نے کیا ان کا تو یہ حال ہو گیا کہ ان ایک سو بائس میں آٹھ سو ورٹ پاکستان پیوز پارٹی لے کے جا رہی ہے یہ وہ باتیں ہیں جو عمام کے دلوں میں انہوں نے ایسے سے انمیٹ نقوش چھوڑ دیئے ہیں عمام کے دلوں میں یہ ایک میں نہیں ہی ورڈ استعمال کرنا چاہتا کہ کوئی نفرت کا بھی جائے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں پیوز پارٹی کا صفایہ ہو چکا پنجاب میں پاکستان میں ایک کورنر سے جا کے لگے پاکستان پیوز پارٹی میں پیوز پارٹی پیٹی آئی آ رہی ہے پہلے اپنے بھائی کو پہلے ان کی تسلیح کرنا انہیں رائیویٹ کیا ہیں گے میں ان کی کیا کوئی ایسی بات ایک سو چھبیس دن کا ہم نے دھرنا اور دھرنی سب دیکھا ہوا ہے ہمیں پتا انہوں نے کیا کرنا ہے ہمیں پتا ہے ہم نے کیا کرنا ہے ہم اس ملک میں سیاست کرتے ہیں لوگوں کے دلوں میں راج کرتے ہیں یہ صرف کنٹینر کی سیاست کرتے ہیں یہ لوگ اس وقت سیاست کرتے ہیں جب پاکستان میں کچھ الحمدللہ کچھ چلنے والا ہوتا ہے تو ان کی سیاست عوام بور ہو چکے ہیں ابھی دیکھ لیں یہ کشمیر کی بات کرتے ہیں آپ کنٹونمنٹ بورٹ سے لے لیں کنٹونمنٹ بورٹ کا کیسا کلین سوی مسلمین نون نے کیا آپ جتنے بھی زمنی الیکشنز ہیں اس میں دیکھیں کیا ان کا حال ہوا آپ کسی بھی جگہ دیکھ لیں یا عوام پسند کر رہی ہو ہمیں بھی خطرہ ہو کہ بھی عوام پسند کر رہی ہے اور یہ کچھ شیٹے جیت کے جا رہے ہیں یہی ایک بیلنس ہے نا یہی آپ اندازہ کر سکتی ہو کہ آپ بیلٹ کے ذریعے پتہ لگتا ہے کہ لوگ کسے بسند کر رہے ہیں بیلٹ اور مظاہری بات ہے جلسے بھی عوام پسند پر آنا بہت اچھی بات ہوتی ہے آپ کے جلسے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے اکارے میں پیسٹ ہزار کا جلسہ کیا تھا اور چھے ہزار انہوں نے ووٹ ملا تھا تو جلسوں کی بات تو آپ کے سامنے میں نے ثبوت پیش کیا کہ اکارہ میں سکسی فائیو تھاؤزن کا بکول خان صاحب نے کہا تھا پیسٹ ہزار لوگ ہیں کوئی بھی مطالبہ سڑکوں پر آنے سے مسلم نے قرون نہیں ماننے والی آپ کی آپ کی آپ نہیں نہیں آپ کی بات دلے میں کہ جلسہ آپ نے کہا کہ پیسٹ ہزار کا جلسہ کیا اگلے دن ساڑھے چھے ہزار ووٹ پیا اور ان کے اشرف سونے کی زمارت میں حضبت ہوگا ون ونی ٹو میں کیا وزر سب سے بات لیا ہے کتنے سے جیتے تھے دیکھیں مزتا یہ نہیں ہے جیتے تھے نا دو سو دو زار بڑی مجھ سے کر کے دولا جیتے تھے ہم جس بحث میں انجھ رہے ہیں اور جو ابھی انہوں نے کیونکہ پرامل ایک میں نہیں جائیں گے بہت سی باتیں انہوں نے ایسی کہہ دی کہ جی ان کا صفایہ ہو گیا یہ میں حل نہ ان سے کسی نے یہ چیز مانگیا کہ یہ ہے ہمیں کوئی سرٹیفکیٹ آف دیکھیں کس کا صفایہ کیا نہیں ہوا دودھ کا دودھ سوالی کا پانی نظر آجے گا تین چاہ چاہر طریقے بعد آپ کو نظر آنے چجھے گا کس کا صفایہ کیس کا نہیں ابھی یہ انہوں نے بات کیجئے اکاڑے میں جب سوال اکاڑے میں کیا ان کے بندہ جیتا ہے وہاں یہ بتا دیں خود آ رہے ہیں جب وہ خود آ رہے ہیں تو پھر ان کی پوزیشن کی آ رہی کس کا کریم کر رہے ہیں جس کو بات میں کہا جی یہ ہمارا تھا ہم نے غلطی سے بارٹی کو دے دیا ابھی کنٹرومنٹ بورڈ کی بات کر رہے ہیں کون سے ان کے سارے جیت گئے وہاں سے جن لوگوں کو انڈیپنڈنٹ لے کے سپانسر کر کے بعد میں جتا گیا لاہور کے اندر دیکھ لیں کسی سیٹ پہ بھی ان کے اپنی ٹکٹو پہ نہیں ان کے مقابلے پہ پیسے کے زور پہ آپ جس طرح مرضی کریں آج آپ کے پاس بلدیاتی الیکشن کون کرواتا ہے کشمیر کا الیکشن کنٹرومنٹ بلدیاتی الیکشن زمینی الیکشن سارے گورمنٹ کرواری ہے اپنی مشینری یوز کر رہے ہیں تو پھر وہ کہتے جی کہ ہم اپنی مشینری یوز کر کے پشاور میں جیتا ہے الیکشن جی پشاور میں آپ نے بالکل ایک سیٹ جیتی ہے الیکشن میں ترینڈ رہا ہے چلیں وہ کریڈٹ آپ کو جاتا ہے لیکن میرا سوال جو تھا اس کا جواب نہیں دی کہ آپ جو تحریک ایک اپوزیشن اپوزیشن کا مطالبہ شروع کی ہے نواز شیف صاحب خود آئے قوم سے خطاب میں کہا کہ وہ احتساب کے لیے پیش کرتے ہیں یہ جو سیاست اور ملکی حالات میں جو فضاء بنی ویا ہے سیاست میں جو بیلنس نہیں رہا ہے اس کو ختم کریے ان کے مطالبات مان لیجی ایسا نہیں ہوگا بناہ تو دیں ریونج تو بعد میں وہ تو عدالتوں پر چھوڑ دیں پہلی بات یہ ہے کہ اب یہ سمجھتی ہیں کہ اس ملک میں عدالتیں نہیں ہیں یہ یہ سمجھتے ہیں کہ جتنا شوش شعبہ آکے سٹکوں پر ڈالنا چاہتے ہیں یہ عدالت بھی کیوں نہیں ڈالتے ہیں یہ کورٹ میں جا کے سپریم کورٹ کے سامنے شوش شعبہ ڈالیں انہیں بتائیں کہ جناب یہ کریں اور جس نے فیصلہ دینا ہے وہ عدالت حالیہ فیصلہ دیا کرتی ہے حکومت کیونکہ ہم تو اگر بقول ان کے کہ ہم لوگ وکٹمز ہیں یا یہ وکٹمز ہیں تو دو آپس میں فرائقین تو کبھی فیصلہ نہیں کر سکتے اس کے لیے آپ کو عدالت چاہیے ہوتی ہے تو یہ کون سی سیاست ہے کہ عدالت میں جانے کے بجائے آپ سڑکوں کے اوپر تماشا کریں اور حکومت بھی اور مسلم لی قنون کا بھی جس طرح سے رویہ ہے اور ان کے جتنے بھی لیڈرز کا ہے وہ جس طرح سے میڈیا پر آ کر کہہ رہے ہیں میں نہ مانو کی سیاست ہے وہ اس طرف آئی نہیں رہے کہ ہاں اس کے ٹی او آرز کے اوپر بات چیت ہونی چاہیے یعنی کہ ان کو فرق نہیں پڑھ رہا کوئی سڑکوں پر آئے کوئی احتجاج کرے تحریک چلائے جلسے جلوس کرے ان کو کوئی فرق نہیں پڑھ رہا تو وہ تو اپنے آپ کو کسی طور پر بھی احتساب کے لیے پیش کرنے کو تیار نہیں ہے تو حالات کس طرف جائیں گے دیکھیں یہ جو جو ہے نا آتش وشاہ میں اس کو اس لئے کہوں گا کہ یہ جو پنامہ لیگس والا ہے یہ پھٹ چکا ہوا ہے اس کے علاوے کے اثرات آپ کو نظر آ جائیں گے بہت جلدی پہلی بات یہ ہے نگو کہ terms of reverence terms of revenge کس نے بنایا ریونج یہ خود آپ نے خود فیصلہ کیا جب آپ نے لکھ کے بھیجا سپریم کورڈ کو سپریم کورڈ نے کہا ہم اسے قبول نہیں کر رہے اور سپریم کورڈ کو نے جب آپ کو کہ آپ قبول نہیں کر رہے نئے بنا کے بھیجے تو ہم نے آپ کو آفر کیا کہ ٹھیک ہم تمام پارٹی آپ کے ساتھ مل کے اس کو بیٹھ کے مشترکہ طور پر سوچ لیتے ہیں آپ اس کو terms of revenge کی طرف لے کے جا رہے ہیں کہ ہم اس کو ان سے revenge لے یہ مہارے باس واپس کیوں آئے ہیں ہم نے اس کے لیے نیا پروگرم جو دیا کہ ہم نے پورا بل تیار کیا ہوا ہم نے سینرنڈ میں اس کو پیش کر رہے ہیں جیسے ہی وہ سینرنڈ میں جائے گا اور ہمیں پتہ ہیں انہوں نے بولڈوز کرنا ہے اس کو تو پھر اس کے بعد آپ کو سڑکوں پہ جو حالات نظر آئیں کہ وہ بہت لیکن پیپلز پارٹی ابھی پینامہ لیکس کے حوالے سے کوئی کوئی ایسا ڈسینن نہیں لے رہی فائنل ڈسینن جسے کہہ سکتے ہیں پی ٹی آئی نے لیے ڈسینن سپریم کورٹ گئی سرکوں پر لاہور آنے کا اتنا بڑا اعلان کر دیا پیپلز پارٹی کیسے پیپلز پارٹی نے کبھی بھی یک طرفہ یا ایک ون سائیڈڈ ڈسینن نہیں لیے ہمیشہ تمام پارٹیوں کے ساتھ مل کے لیتے ہیں ہم نے تمام پارٹیوں کو آن بورڈ لیا تمام پارٹیوں کے مشترکہ سوچ یہ ہے جس پہ پی ٹی آئی بھی شامل ہیں لیکن اس کا فائدہ نون لیک کو ہوا اور انہوں نے وقت گین کیا نہیں کوئی وقت گین نہیں ہوتا تھا آج وہ بالکل دیکھیں آپ کو کسی کہہ دیا وقت گین ہوگا یہ کمزوری یہ نظر آ رہی ہیں یہ جو کچھ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو نینے فیتے کٹ رہے ہوتے ہیں یہ جب جانے والی ہو تو ایسے فیتے بہت سے کارتی ہے وہ کہتی کہ میں یہ دے دوں گا میں وہ دے دوں گا میں تو یہ کرنے والا تھا تاکہ کل کوئی اس عوام میں لے کے آئے کہ ہمیں روکا گیا بات یہ ہے کہ جب تمام اپوزشن نے ایک مشترکہ فیصلہ کیا کہ ہمیں اپنا بل لے کے آنا ہے وہ بل تیار ہو گیا بل کے ساتھ سے اب جو امران خان صاحب اگر کر رہے ہیں تو وہ اپنی پارٹی کی ایک ایکٹویٹیز کر رہے ہیں اس کے ساتھ سے ان کو حق ہے کسی کو کوئی کسی نے نہیں روکا ان کو حق ہے وہ کر رہے ہیں لیکن جب آپ ایک مشترکہ اپوزشن سڑکوں پہ آئے گی اور جو فیصلہ کر چکی ہوئی ہے کہ جیسے ہی سینٹ سے ہمارا وہ بل بلڈوز ہوا اور اس کے بعد اگر وہ سٹ کر لیتے ہیں تو ہمیں سڑکوں پہ آ رہے گی ضرورت نہیں ہے امران خان صاحب نے سب کو کہا ہے کہ ہمارے کینٹینر کے ساتھ سب اپوزشن پارٹیز بھی کینٹینر دیتے ہیں اور اس سے پہلے پیپلز پارٹی بار بار کہہ رہی ہے کہ بلاول صاحب بھی کینٹینر خان صاحب کے ساتھ لگا سکتے ہیں بات یہ ہے یہ ہے ٹوکن پارٹیسپیشن یہ جو ابھی کی جائے کہ اس میں تمام پارٹییں برپور شامل نہیں ہوتی ایک ٹوکن ہے لیکن یہ جو جو ہونا ہے نا بلاول صاحب نے ہم نے ایک عوامی رابطہ مہم شروع کرنی ہے اپنی کیونکہ ہمارا ارگنیزشن سیکشن کمیٹیٹور عوامی رابطہ مہم ہے الیکشن کی تیاری اس کا مطلب یہ ہے نہیں عوامی رابطہ مہم یہ ہوتی ہے پہلے دیکھیں آپ سب سے پہلے عوامی رابطہ مہم کریں گے جا کے لوگوں کو بتائیں گے اس کے ساتھ رسپونس چاہ سے کریں کہ اس کے بعد اگلے فیصلے کیا جائیں گے دیکھیں اس میں ایک چیز تو اچھے کہ ساری پارٹیز اون بود ہیں پین ایما لکھ پہ ان کو پتہ ہے کہ یہ بہت برای اشو پاکستان کا سب سے اپن کون پارٹی اس وقت جوائن کر رہی ہے تین سیپٹیمبر کو خاص کر لاہور ہم نے کل جو شو ہے اس کو کون پر جوائن سب کو انویٹیشن بھیج دیا سب کو جو چوزی سروس آپ کو اس کا کوڈینٹر لگایا وہ سب کو سب کو اون بود لے رہے ہیں پارٹیز سب آنے کو تیار ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سٹل تھوڑا ویٹ کرے ہم پارٹیز کے ساتھ ہیں لیکن ہم چاہ رہے تھے اس وقت پی ٹی آئی کوئی مانے یہ نہ مانے واحد ریل اپوزیشن کر رہی ہے ہم سب کو ساتھ لے کے چلیں گے لیکن ہم اتنا ویٹ نہیں کرنا چاہ رہے ہم نے اپنی سٹارٹ ٹائم دینا نشا رہے ہیں لیکن سب کو ساتھ لے کے چلیں گے زبیری صاحب آخری کومنٹ کر دیجئے کہ کلوزنگ کرنی ہے وقت ختم ہو گیا کہ آپ کو ٹائم بالکل آپ نہیں ملنے والا فیصلہ بھی آپ نے کرنا تین سیٹمبر سے پہلے یا پھر چار سیٹمبر کو کچھ بھی ہو سکتا ہے ٹائم یہاں نہیں ملنے والا کہ کسی بات ہے یہاں پہ بھی ختم ہو گیا اور آپ پی ٹی آئی جیل میں پڑے ہیں ان کو بھی لے کے آئیں گے اپنی کارکر دکھائیں گے اور پی ٹی آئی کی آپ بات کرتی ہیں تو پی ٹی آئی نے پہلے احتساب شروع کرنا ہے یہ انہوں نے کہا کہ یہ ان کی بھی آفشور کمپنی نکلا ہے میاں محمد عواشش کی تو میرا خیال میں خیر بہت بڑی انہوں نے غلط بات کی ہے آفشور جن کے نکلیں ان کی ایٹی ایمز جو دائیوں اور بھائی بیٹھیں ہیں خود امران خان کی آفشور کمپنیاں امران خان کے گھر میں کئی لوگوں کی آفشور کمپنیاں نکلی ہوئیں ہیں وہ میں بات میں پڑھنا نہیں چاہتا لیکن چھوٹی سی ایک بات عوام الناس کے لیے آپ سے کرتا چلو کہ احتساب کا نعرہ لگانے والے پہلے اپنی گریبان میں جھاکیں اور وہ جو سولہ ایم این ایز ان کی حکومت کے اندر جو گالیاں دے رہے ہیں اپنے چیف نیسٹر کو کہ بیمانی اکبرہ پروری رشوت خوری چور بزاری کے پی کے میں ہو رہی ہے اس کے اوپر آج تک ایک لفظ نہیں بولا خان صاحب نے کے پی کے کو درست کرنے کی بجائے جب بھی درست کرنا ہوتا ہے پنجاب کی طرف چل پڑتے ہیں درست کرنے کے لیے ہماری حکومت میں رکھنا اندازی کرتے ہیں ٹانگ اڑھاتے ہیں پوری قوم دیکھ رہی ہے سمجھ رہی ہے بزر کے خلاف بار نکلے کے تھے میں نے ان کا کیا کیے انہوں نے جو نون لکھے ہیں وہ بھی تو پتا رہے ہیں بہت بہت شکریہ یہ الزامات کی سیاست ہے اور میرے خیال میں یہ اس ملک میں ختم نہیں ہونے والی آپ سے مہمانوں کا پروگرام میں تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ پینامہ لیکس ہو یا پھر ملک میں ویسے ہی کرپشن کا خاتمہ ہو احتساب کا بہتر نظام ہو وہ ہونا چاہیے تاکہ اس روز روز کے الزامات کی سیاست سے پاکستان کو ایٹ لیسٹ چھٹکارہ ملے اور پاکستان ترقی کی طرف آگے بڑھ سکے آج کی اس پروگرام سے مجھے دیتی اجازت اللہ حافظ